اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹ کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت سے آج ہم فائننشل اکاؤنٹنگ ڈی کاؤن پارٹ ون اور بی بی اے ٹھیک اکاؤنٹنگ ایک subtحار آج ہم کریں گے تو ایکسرسائس آ کے پیش نمبر ہے ٹوٹ ٹو میں فائنن دیگا اب کے پیش نمبر آج ہم کریں گے علی started business by introducing capital 25,000 علی نے 25,000 cash سے کاروبار شروع کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھیں cash cash کا کالم بنے گا 25,000 اور ایسی طرح capital میں بھی آپ نے لکھنا ہے 25,000 اس کے بعد بی ڈیٹ کو purchase building for cash 10,000 building خریدی ہے 10,000 کی تو دیکھیں جب ہم نے building خریدی ہے تو building کا کالم یہاں پہ بنے گا 10,000 10,000 کے مارفاس building آگئی تو جب ہم نے building خریدی ہے تو ہم نے اسے permit کی ہے ہم نے اسے cash دیا ہے تو cash ہم سے جائے گا cash out ہو رہا ہے cash میں کمی آ رہی ہے تو cash میں سے آپ نے minus کرنا ہے تو minus 10,000 cash میں سے minus کریں گے اس کو close کرنا ہے پھر آپ نے اور اوپر بارے جو balance ہے ان کو آپ نے نیچے اتارنا ہے یہ 25,000 اس balance کو نیچے اتارا ہے 10,000 25,000 سے 10,000 کو minus کریں گے تو 15,000 یہاں پہ آپ نے balance لیکھنا ہے اس کے بعد سی ڈیٹ کو پرچیز فرنیچر ہم نے فرنیچر خریدہ ہے تو فرنیچر کا قالم یہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے فرنیچر کا قالم بنانا ہے تو یہاں پہ لیکن فرنیچر 14,000 ہم نے فرنیچر خریدہ ہے 14,000 کا تو 14,000 کا فرنیچر ہم نے لیکھ لیا ڈیٹ کے سامنے اسی ٹرنیچر کو دوبارہ پڑھتے ہیں پرچیز فرنیچر فار 14,000 آن اکاؤنٹ یہ ہم نے فرنیچر خریدہ ہے ادھار پہ دیکھیں جب ہم نے فرنیچر خریدہ ہے تو ہم نے پیسے دینے ہیں ہم نے payment کرنی ہے جب payment کرنی ہے تو اس کو اکاؤنٹ پیو میں ہمیں لیکھیں 14,000 دوبارہ اس کو close کریں یہ 14,000 کا جو balance ہے اس کو نیچے اتاریں 25,000 کو بھی نیچے اتاریں یہ 14,000 یہاں پہ 10,000 اس کے بعد یہ جو 15,000 ہے اس balance کو بھی آپ نیچے اتاریں اس کو بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے balance c کے بعد ڈی ڈیٹ ڈی میں earned 13,900 receiving the amount in cash earned earned کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 13,900 روپے کما لیا دیکھیں جب ہم نے کما لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس cash میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے اس کو cash میں add کر دینا ہے add کریں گے 13,900 جب ہمارے پاس asset میں cash میں اضافہ ہو گا تو capital میں بھی automatically اضافہ ہوگا تو capital میں بھی آپ نے add کرنا ہے 13,900 دوبارہ اس کو close کریں close کرنے کے بعد اب یہ جو 15,000 ہے اور plus 13,900 تو یہ آ جائے گا 28,900 ان دونوں کو plus کرنے سے 28,900 10,000 balance کو بھی نہیں چاہتا رہے اس کے بعد یہ 14,000 25,000 اور plus 13,900 یہ آ جائے گا 38,900 next کالے میں جو 14,000 جو balance ہے اس کو بھی نیچ ہوتا رہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے balance next date کو e date کو e میں following expenses were paid during the month wages 395 14,000 کو نیچہ آتا رہے 10,000 کو اسی طرح 28,900 سے مائنس کریں گے 1,505 تو اس سے آ جائے گا 27,395 اسے آپ نے بیلنس کہنا ہے E کے بعد F انٹری میں آ جائیں یعنی F.O Ali withdrew from the business 1200 in cash for his personal use Ali نے 1200 ذاتی سے مال کیلئے نکالا ہے دیکھیں جب Ali نے cash نکالا ہے تو کاروبار میں cash decrease ہوا ہے cash میں کمی آئی ہے اس لیے cash میں سے منس کریں گے cash میں سے منس کریں 1200 میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم expenses کی اتائیگی کریں گے تو cash میں سے منس کریں گے اور capital bank تو capital سے بھی آپ منس کریں 1200 balances کو نیچہ آتا رہے 14,000 اور اس کے بعد اس میں سے یہ منس کریں گے تو آ جائے گا 36 اور 195 یہ 14,000 کے balance کو نیچے اتاریں یہ 10,000 کو 27,395 سے 1200 کو منس کریں گے تو یہ آ جائے گا 26,195 اسے آپ نے balance کہنا ہے last entry ہے furniture used in business furniture استعمال ہو گیا ہے لیکن جب furniture استعمال ہو گیا ہے تو furniture میں کمی آئی ہے اس کی value میں کمی آگئی ہے تو اس لیے آپ نے furniture سے بھی minus کرنا ہے 11,00 اس کا مطلب یہ ہے کہ asset میں کمی آئی ہے جب asset میں کمی آئی گی تو automatically capital میں بھی کمی آئی گی اس لیے آپ نے capital سے بھی minus کرنا ہے اس کو close کریں گے اور balance اس کو نیچے ہوتا ہے 14,000 اور یہ 35,095 آ جائے گا اور اسی طرح 14,000 سے 11,00 کو minus کریں گے تو 12,900 یہاں پہ 10,000 اور اس balance کو بھی نیچے اتاریں گے 26,195 اب آپ نے اس کو close کرنا ہے جو capital اپنے add کرنا ہے 26,195 پلس 10,000 اور پلس 12,900 تو اس سے بھی 49,095 آئے گا اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس کے دونوں site اپس میں equal ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سوال درست ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ